ایکسٹرہ گیونگ موڈ مینٹل ہیلتھ کے اندر ذہنی صحت کے اندر ایک سیگمنٹ ہے ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم ایکسٹرہ گیونگ موڈ کہتے ہیں مینز کے بش جانا جس میں چھوٹی سی میں مثال دوں گا پیار کا پیچا پیچا فاپ لف جب انسان اپنی ایجوکیشن وگر ساری کمپلیٹ کرتا ہے پروفیشنل لائف میں آتا ہے اوویسلی کہیں نہ کہیں پیار کا پیچا پھسنا شروع جاتا ہے کیونکہ عملی زندگی کے لیے آپ نے آگے زندگی کو گزارنا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے پیار کا پیچا آپ کو رشتہ کرنا ہوتا ہے اب بہت اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو اگلا شخص پسند آ رہا ہوتا ہے رشتے کے لیے بہت آپ اس کو پسند نہیں ہوتے پسند نہیں آتے اب یہاں پہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایکسٹرک گیونگ موڈ کا بش جانے کا اویسلی جب اگلا بندہ آپ کو بینگا انسان تو آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے بہت رشتہ جوڑنے کے لیے آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ایکسٹر ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کی لائک ڈس لائک کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں فیزیکلی فائننشلی اس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے پھر آپ ڈائریکلی انڈائریکلی ظاہر اور ہیڈنلی آپ تمام چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو پسند آئے تاکہ وہ اٹریکٹ ہو اور آپ کی طرف مائل ہو آپ کو کنسیڈر کرے یہ سلسلہ لمبا بھی چلتا رہتا ہے بٹ بہت کم لوگوں کو کامیابی ملتی ہے بہت ہی کم فیصد لوگ ہیں وہ بھی میں کہوں گا اگر دونوں سائیڈٹ ویلنگلی اس لیول پہ دونوں کی مرضی نہیں ہیں ون سائیڈ کی میں بات نہیں کر رہا اگلی سائیڈ کی بھی بات کر رہا اگر وہ بہت ہی جتنوں کے بعد تیار بھی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم کمپرومائزنگ کا نام دیتے ہیں کمپرومائز کر کے لائف گزارنے کا اس کا نام ہے اب میری اس چھوٹی سی لیکچر کا مقصد یہ یہ جتنی بھی آپ ایکسٹریکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں فائنینشل فیزیکل ساری چیزیں آپ دکھاوے کے لیے یا سیریس بھی ہو کے کر رہے ہوتے ہیں آنیسلی سپیکنگ یہ چیزیں اگلا بندہ اگر شعور رکھتا ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کرتی چاہیئے 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 کیوں کہ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا انسان بستا ہے اگلا بندہ اس چھوٹے سے انسان کی کھوچ میں ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ تو انسان کی ظاہری ہے اس کے اندر جو انسان بستا ہے وہ کیسا ہے اس شخص کے اندر گریس کتنا ہے اس کی ایڈوکیشن کتنی ہے اس کی انکم کتنی ہے ارننگز کیا ہے اس کی فیملیز کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کی سادگی کتنی ہے سچا کتنا ہے لائل کتنا ہے یہ تمام چیزیں چیک کرتے کرتے مہینوں بھی گزر جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ ایک لائف گزار نہیں ہوتی ہے پھر اگلا بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نہیں کہ یہ سویٹبل کینڈیڈیٹ ہے میں اس کے ساتھ زندگی خوش گوار گزار سکتی ہوں ایم شور کہ وہ ایک اچھی باؤنڈنگ ہوتی ہے وہ لائف ٹائم بہت اچھا سلسلہ رہتا ہے یہ جو آپ ایکٹیوٹیز کر رہتے ہیں اگلے بندے کو مائل کرنے کے لیے اس کی لائکس کی خیال رکھ رہتے ہیں فائننشل جس طرح میں نے بتایا بنیادی طور پہ آپ بلکل بش جاتے ہیں اس کو ہم ایکسٹر گرنگ موڈ کہتے ہیں آپ پیار کی بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں اس پیار کی بھیق کو ہم ایکسٹر گرنگ موڈ کہتے ہیں so keep in your mind ہمیں اور آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے ان دونوں کنڈیشنز کا right یا تو آپ بلکل ہی بش جائیں لمبی سڑک کی طرح جس کا کوئی i don't think so output ہوگا یا پھر آپ مضبوط انسان بن جائیں مضبوط قلعہ بن جائیں کون سے اسپیک کے ساتھ اچھی ایڈیوکیشن اچھے انسان اچھا بہیویر اچھا گریس اپنی فیملیز میں اٹھن بٹھن اور ساری چیزیں ارننگز اگر آپ بہت اچھے یا تو آپ تھمبے بن جائیں قلعہ بن جائیں جو اگلے بندے کو اٹریک کرتے ہیں فیسینیٹ کرتے ہیں محل کرتے ہیں اٹھ پٹانگ چیزیں آرزی چیزیں آرزی لگتے ہیں مٹیریلیسٹ لگتے ہیں سو ہر بندہ شعور رکھتا ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں سو بہتر یہ ہے اپنی انرجی رائٹ سینس میں کنزیوم کریں اپنے آپ پہ محنت کریں سو میرا فرستہ دونوں کنڈیشن بتانا ایک وہ بیش جانا ایک دوسرا اپنے آپ کو ایک پکا کلا میں اس کے پکا تھمبا جس کو کہتے ہیں اپنی آپ بیلڈنگ بنائیں اپنے انسان کی بیلڈنگ بنائیں جب وہ بیلڈنگ بن جائے گی آپ کی انسانیت کی بیلڈنگ بن جائے گی ایڈونٹ ٹھینکس کو کوئی پرابلم ہوگا کیوں کہ اگر آپ بش گئے بلکلی لمبہ عرصہ بھی اپنے لگا دیا اور حاصل کچھ نہیں ہوا تو آپ کے ذہن کے اوپر منفی اسراز شروع شروع ہو جاتے ہیں نیگیٹیو اسراز شروع ہو جاتے ہیں آپ منٹل ہیلڈھ کے سیکشن میں چلے جاتے ہیں انسان منٹل ہیلڈ آپ کی شروع ہو جاتی ہے دپریشن انسائٹی سٹریس ساری چیزوں میں آپ انوال ہو جاتے ہیں اگر آپ اچھے انسان بنیں گے اچھی چیزیں آپ جو آپ کی ہیں ایکچوال ہوگا اگر آپ اگلے بندے کو دکھا کے اٹریک کریں گے تو اس کے پازیٹیو اسرات ہیں آپ کی سو مچ اپنے میز بان ڈاکٹر شہمی طلی میمن کو اجازت دیں آپ اپنا اور اپنی فیملیز کی صحت کا خیر لکھیں اللہ پر حامی اور ناصر ہے تھیکیس سو مچ اللہ حافظ